بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسے کیوے کی ریسیپی بتاؤں گی جس کو پیتے ہی آپ کو سکون مل جائے گا آپ کو بدحسنی ہے میدے میدے زابیت ہے جلن ہو رہی ہے جیسا کہ ہم اکثر مرگن گزائیں کھا لیتے ہیں اس کے بعد میدے پہ بھاری بن ہو جاتا ہے اور کھانا حضم نہیں ہوتا کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں تو یہ جو کیوہ میں آج آپ کے ساتھ اس کیوے کی ریسیپی شیئر کروں گی مسلوں سے نکل جائیں گے اور آپ کو بھوک بھی لگے گی اور بہت ہی زبردستی کیوہ ہے میں ہوت بھی اس کو استعمال کرتی ہوں تو کیوہ بنانے کے لیے میں نے ساوس پین لیا ہے اور جو کپ ہم نے کیوے کے بنانے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے جیسے کہ یہ کپ ہے میرے سامنے تو میں یہ دو کپ کیوے کے بناؤں گی تو دو کپ کیوہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ پانی لوں گی لیکن آدھا کپ مزید ڈالوں گی یعنی کہ ٹوٹل ڈھائی کپ مجھے پانی کی چاہیے ہوں گے کیونکہ کیوہ کو جب ہم نے پکانا ہے تو آدھا کپ تو پانی خوشک ہو جائے گا تو باقی جو دو کپ ہیں ایکزیکٹ ہمارے پاس کیوہ بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے میں نے ٹوٹل ڈھائی کپ پانی کے ڈال دیئے ہیں تو اب ہم اس میں اپنی مرسی کے مطابق میٹھا ڈال لیتے ہیں میں نے دو چائے کے چمچینی ٹال دی ہے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور فلیم آن کر لی ہے اور اب ہم اس کو اوبال آنے دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں اوبال آ چکا ہے تو اب آپ نے اس طرح پودینے کی دو ٹہنیاں لے لینی ہے دو ڈنڈیاں لے لینی ہے اور اس کے ہم نے پتے اتار لینے ہیں تو دو کپ کیوے کے لیے ہمیں دو ڈنڈیاں پودینے کی کافی ہوں گی اس کے پتے اتار کر وہ ڈال لینے ہیں دو الائچی آپ لے جیے اور ان کا آپ نے مو کھول لینا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور دو چھٹکی آپ نے سونف لینی ہے سونف بھی اس میں ہم نے ڈال دی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھٹکی اجوائن کی یہ سبھی چیزیں ہمارے میدے میں جو تضابیت بدحسمی یا پھر جلن ہے اس کے حلاف بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے بدحسمی ہوتی ہے ہمیں بھوک نہیں لگتی تو یہ کیوہ آپ بنا کر پیئیں آپ کو پیتے ہی پتا چل جائے گا کہ اس کے کیا فائدے ہیں تو پانچ منٹ میں نے اس کیوے کو پکا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کپ میں ڈال لیتے ہیں سرونگ کے لیے جو کہ بہترین یہ کیوہ بن کر ہمارا تیار ہوا ہے اور دیکھیں جتنا پانی میں نے ڈالا تھا اس سے پورے دو کپ ہمارے کیوے کے بنے ہیں آدھا کپ پانی کا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم لازٹ میں کیا کریں گے سر کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑے سے ڈراپس لیمن جوس کے ڈال لینے ہیں لیمن جوس ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے کہ جو کیوے کا کلر ہے پودینے کی وجہ سے جو آیا تھا وہ اب بہت لائٹ ہو چکا ہے لیکن بہترین کیوہ یہ ہوم ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ